السلام علیکم وآلیکم السلام سر آپ کا نام محسن محسن صاحب کیسے ہیں الحمدللہ آپ کیسے ہیں خریت سے بلکل ٹھیک ٹھیک آج میں فرس ٹائم چامنی چوک میں کینن سینٹر پر موجود ہوں اور یہ آپ کی فرنچائز کلائے گی نا اس کی جی الحمدللہ کینن سینٹر شاپ ہے جی ان گیس اپلائنز کی ہوم شاپ ہے ٹھیک ہے اور آج ہم سب سے پہلے آپ سے جانیں گے بغیر ٹائم ضائع کیے یہ جو پورز ہیں اور ان کا جو پورا سیٹ ہے بلکہ پورا سیٹ اس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ کمپلیٹ پہلے بتا دیں ویورز کو اور پھر اس کے بعد آپ ایک ایک سیٹ کے بارے میں پرائیس اور تھوڑی انفرمیشن دے دیں فرسٹ آفال کینن گیس اپلائنز میں چار چیزوں کا سیٹ آتا ہے اس میں ایک یہ ہڈ دوسرا ہاب تیسرا بلٹن آمان اور چوتھا جو ہے بلٹن مائکروویو ہوتا ہے یہ چار چیزوں کا سیٹ ہوتا ہے بلٹن مائکروویو بلٹن آمان آگے لگے میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں جی یہ آگے چلے جائیں یہ لگاو ہے یہ کینن کا بلٹن مائکروویو لگاو ہے یہ کینن کا بلٹن آمان لگاو ہے یہ پیئر آتا ہے اس کے ساتھ آپ چاہے یہ والا ہوت کا پیئر بنا لیں چاہے آپ کسی بھی ایکسرا موڈل کا پیئر بنا سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کیا یا کسی بھی موڈل کے ساتھ آپ کو پیئر بنا سکتے ہیں اپنے بجٹ کے حساب سے اب اس میں ویریشن آ جاتی ہے مقلب قسم کی مقلب ہوت آ جاتے ہیں اس میں آپ کو یہ ہمارا نیو موڈل آیا ہے یہ اس کو آئی سٹینڈ ہوت بھی بولتے ہیں یہ ہینڈ سینسر کے ساتھ ہے اس میں جو پلس پینٹ یہ ہے کہ یہ 3 ملٹیپل سپیڈ کے ساتھ ہے 3 ملٹیپل سپیڈ میں یہ ہے اس میں فاس میڈیم اور سلو تین آپ کو آپشنز ملیں گے سپیڈ میں تیسے مین جو چیز ہے یہ ہوم سینسر یہ موشن سینسر کے ساتھ آتا ہے بغیر ٹچ کی ہے آپ اس کو آن اف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا آن ہے یہاں سے آن ہو جائے گا اور یہ سیڈ جو ہے اس کی آف ہے جب آپ اس کو اس طرف سے آن کرتے ہیں یہ آپ کا سارا جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا اس کے اندر بلول لگا ہے اور جتنا بھی دھوان ہوگا کچن میں آئل ہوگا اور یہاں سے سک کر کے آپ کا آؤٹ ہو جائے گا اس میں پھر یہ تین ویریشن آ جاتے ہیں پلس یہ اس میں ڈیلے ٹائم کا بھی آفشن آ جاتا ہے ڈیلے ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوکنگ کر لی کوکنگ کمپلیٹ کر لی تو اس کو ساٹھ سیکنڈ کا ٹائم رگا کے آپ باہر چلے جائیں کچن سے کمپلیٹ جو کچن کا دھوان ہوگا آئل ہوگا اس کو سک کر کے آٹومیٹکلی ساٹھ سیکنڈ بعد یہ آف ہو جائے گا سی ہوتا ہے ٹائم ہے یہ ہمارا اس کے ساتھ ہمارے دوسرا یہ والا جو ہے اس کی پرائز جو ہے فورٹی سکس آزند ہے اور یہ آپ کو آفٹر ہول شیل ملے گا فورٹی تھری تھاؤزند ہے فورٹی تھری تھاؤزند اچھا یہ دوسرا بھی کیننگ ہے دوسرا یہ بھی کیننگ ہے یہ بھی ہوڈی ہے ٹیک ہے اس کو جو ہے آہ نارمل ہوت اس کو ہم اکاؤنٹ کرتے ہیں ٹیک ہے یہ ٹی شیپ میں آ جاتا ہے اس میں آپ کا جو ہے وہی آ آن آف آجاتا ہے ہے یہ تھری ملٹیپل وریشن کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں جو اس کا جو پرائیس کا ہے فرق وہ کافی زیادہ ہے اس کی جو ہماری ہول سیل پرائیس ہے ٹوئنٹی فور نائن ہنڈرڈ اس کی ہول سیل پرائیس ہے اس میں بھی وہی تھری ملٹیپل سپیڈ ملے گا آپ کو ٹھیک ہے آٹ ڈیلے ٹائم ملے گا آپ کو ساٹھ سیکنڈ بار یہ بھی آف ہو جائے گا ٹھیک ہو پھر یہ اس کا آئل کنٹینر آجاتا ہے جتنا بھی آئل ہوگا آپ اس کا کنٹینر میں آجائے گا اس کو آپ ریموو کریں دو کے دوبارہ لگا لیں یہ کینن کا موڈل ہے اسی میں اگر آپ جاتے ہیں آپ لو بجٹ میں کینن کے آپ کو مینویل ہوت میں مل جائیں گے یہ ہمارا ایک نیو موڈل ہے لانچ ہو ہے اس میں بھی تھری ملٹیپل سپیڈ ہے ٹچ پینل کے ساتھ ہے یہ جو آپ اوپر بلو کر رہا کا پیپر دیکھ رہے ہیں یہ پیپر ہے بسکلی پیپر جب ریموو کرتے ہیں تو نیچے سے سٹینلیس سیل باڈی نکل آئے گی فائن بالکل فائن نکل آئے گا اگر اسی کے آس نیچے آتے ہیں تو نیچے یہ واشیبل فیلٹر کے ساتھ ہے اس کا جو پلاس پوائنٹ یہ ہے یہ واشیبل فیلٹر کے ساتھ ہے جب کبھی آپ کو آئلی ہو جائیں ان کو آپ ریموو کریں گرم پاہن میں دو کے اسی طرح آپ ان کو پلاغ ان کر لیں اس میں بھی وہی ملٹیبل سپیٹ کے ساتھ ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ جو موڈل ہے یہ سموک سینسر کے ساتھ ہے سینسر بھی دو قسم کے آ رہے ہیں ایک آتا ہے موشن سینسر جس طرح فار اگزمپل یہ والا یہ آن آف کے لیے ہوتا ہے ایک سینسر اس کے اندر دیا گیا اس موڈل کے اندر اس کو بولا جاتا ہے سموک سینسر کہ جب آپ چولا کوئی بھی لگائیں گے آن کریں گے اس کے سموک کو سینس کر کے آٹو آف ہو جائے گا صحیح ہے یہ والا ہوت اور اس کی کیا پرائز ہوگا یہ والا ہے فورٹی ون تھاؤزنڈ کا فورٹی ون تھاؤزنڈ سر یہ ہمارا ایک اور نیو موڈل آئے ہیں یہ بھی جو ہے ہینڈ سینسر کے ساتھ ہے ہینڈ سینسر کے ساتھ ہی آن ہوگا اس میں یہ جو چیز ہے جو ڈیش ہے یہ مینویل انہوں نے دی ہوئی ہے یہ مینویل ہے اس میں جو پلس پینڈ یہ ہے یہ ٹو بلورز کے ساتھ ہے اس کے اندر دو بلور لگے میں ایک اور دو یہ دو بلور ہیں اس کے اندر اس میں سب سے پلس پینڈ یہ ہے اس میں آپ اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں فار اگزمپل آپ رائٹ کلک کریں گے تو رائٹ آن ہو جائے گا لیفٹ بند ہو جائے گا اگر آپ لیفٹ کو کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے لیفٹ آن ہو جائے گا رائٹ آف ہو جائے گا اگر آپ کی کوکنگ زیادہ ہیوی ہے یہ آپ زیادہ بڑے پیمانے پر کوکنگ کام کر رہے ہیں کچھن میں تو آپ اس کی دونوں موٹرز بھی آن کریں گے تو دونوں بھی آن ہو جائیں گے پر یہ یہاں سے ہی آف ہو جائے گا آپ کا یہاں سے ہی ٹوٹلی آف ہو جائے گا کمپلیٹ یہ اس کا آئل کنٹینر ہے نیچے لگاوا ہے یہ سارا یہ آپ ریموو کر کے سارا ریموو ہو جاتا ہے سارا آئل اس کے اندر آئے گا اس کے ریموو کر کے دوبارہ لگا سکتے ہیں اس کی پرائیس ہم نے یہ سارا فورٹی ہے یہ بھلا فورٹی تری نائن ہنڈڈ کیا ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ڈیزائن بڑا پیارا ہے یہ سارا ہمارا ٹی شیپ نیو موڈل لانچ گیا ہے ٹوٹی ٹوٹی ون میں نیو آیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹی شیپ کلاتا ہے کینن کا ہی ہود ہے یہ بھی یہ آپ کا ملٹیپل ویڈیشن کے ساتھ ہے وہ ہی ہینڈز انسر ہے اس میں آئل کب نیچے دے بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ریموو کریں دو کے دوبارہ یہ ہمارے نیو جو دوزار اکیس کے نیو موڈلیں سارے وہ ہیں یہ بھی تری فنکشن میں یہ بھی تری ملٹیپل سپورٹ کے ساتھ ہے یہ سارا ٹھرٹی نائن تھاؤزند کیا ٹھرٹی نائن تھاؤزند ہے ٹھیک ہے پھر نیکس آپ کو میں اپنے بیلٹن آمن اور بیلٹن ہواب کی متعلق بتا جاتا ہوں یہ ہمارا سب بیلٹن مائکویو ہے نیو بیلٹن مائکویو ہے کمپلیٹ سٹینل سٹیل باڈی میں اندر سے وید گریل آتا ہے ٹھیک ہے اور کمپلیٹ یہ بیلٹن ہے اس میں آپ کو ایکزاز رکھنے یا دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ والا موڈل سارا فورٹی ٹو تھاؤزند ہے اور اس کا موڈل نمبر کیا ہے یہ سار موڈل ہے بیس سترہ موڈل ہے بیس سترہ موڈل ہے بیس سترہ موڈل ہے اور اس کے کیا فنکشن ہوگا یہ سارا ٹوٹلی بیلٹن مائکویو ہے یہ اسے آپ کا بیلٹ ہو جائے گا آپ کا گریل بھی کرے گا پلس آپ کا کھانا گرم کرنا چاہے تو وہ بھی آپشن اس میں موجود ہے ٹھیک ہوگا ساتھ ہی اس کے ساتھ اگر آپ پیر بنانا چاہیے ہمارے اون کے ساتھ یہ سارا ہمارا نیو موڈل لانچ ہو ہے الیکٹک پلس گیس ڈویل آپشن اس میں آپ کو الیکٹک کا بھی برنر ملے گا یہ نیچے جو ہے اس کا اوپر جو ایسا الیکٹک برنر آ جائے گا اور نیچے جو ہے اس کا یہاں پہ گیس برنر آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں بوت آپشن آپ کو مل جائیں گے بجلی پہ بھی چلا سکتے ہیں اور گیس پہ بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا کیا پرائیس کیا اور اس کی جو پرائیس آسان فیفٹی فائیف نائن انڈرز کی پرائیس ہے اور اس میں فنکشن کیا ہے فنکشن اس میں دو فنکشن ہے میں جو آج کل جو اسٹرمنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے اس سے پہلے جو خالی الیکٹک آتے تھے اب یہ بوت میں آ گیا ہے الیکٹک پلس گیس میں گیس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کا برنر فضل ہیں آپ کے ہاں گیس ہیں آپ گیس پہ ریلائے کرتے ہیں آپ اس کو گیس پہ استعمال کر لیں بعض ایڈیوں میں گیس نہیں ہوتی تو آپ بجلی پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ الیکٹک پلس گیس کے ساتھ جو پلس پوائنٹ ہے یہ آٹر اگنشن پلس سیفٹی کے ساتھ ہے آٹر اگنشن میز یہ ہوتا ہے کہ آپ غیر مارچس کے بغیر لائٹر کے آپ کا آن ہو جائے گا اور آپ کو مارچس کی ضرورت نہیں ہے اور سیفٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا آ یہ برنر یہاں پہ آن ہے آپ نے یہاں پہ اس کو بند کر دیا آپ کے یہاں گیس چلی گی استعمال کر رہے تھے پیزا کے ایک بنا رہے تھے گیس چلی گی سیفٹی اس برنر کو آٹومیٹکلی بلوک کر رہے گی گیس جب دوبارہ آئے گی تو وہ گیس اللیک نہیں کرے گا وہ ٹوٹلی آف ہوا ہوگا ٹھیک ہو یہ آہ کمپلیٹ بلٹن ہے اور اس کا جو اگزاسٹ ہے کمپلیٹ اگزاسٹ فرنٹ پہ ہے آپ کو آہ لیفٹ رائٹ کسی بھی جگہ پہ یہ مارا اس کا اگزاسٹ ہے ٹھیک 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 کسی بھی جگہ پہ آپ کو اگزاسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ کمپلیٹ بلٹن ہے محسن صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ہو گیا ہو دی بھی لگ سکتا ہے یہ دونوں مثلا ایک ٹائم میں یہ لگا لیں گا یہ اپے منصر ہے بھائی لوگ چاہتے ہیں بجٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ ان کے رکائرمنٹ کیا ہے بھائی لوگ ہاں ہوڈ لگو آتے ہیں یہ اون لگو آتے ہیں اور ہاپ لگو آ لیتے ہیں تین چیزوں کا پیر بنا لیتے ہیں بھائی لوگ یہ مائی کریو نہیں لگ کیوں کہ ایکسپینسیف رینج میں چلا جاتا ہے بھائی لوگ سمپل مائکریو کو ترجیح دیتے ہیں تو اگر آپ یہ بھی بنا چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں سر یہ دوسرا ویرینٹ ہے کینن میں یہ سیم وہی فیچر کے ساتھ ہے یہ بلیک میں آجاتے کمپلیٹ بلیک میں کیونکہ یہ آپ کا بلیک کے ساتھ بلیک کا پیر بنتا ہے تو سٹینل سٹیل کے ساتھ سٹینل سٹیل کا ہی پیر بنتا ہے اچھا جی اس میں آپ کو میں اوڈ اور ہاپ دکھا دیتا ہوں اس کی کیا پرائس بنیگی یہ سیم پرائس پر ہے اس میں وہاں ہی فنکشن سیم سیم وہی فنکشن کے ساتھ اور ہاب کن سے ان کی ساتھ کے ساتھ اگر میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ سیس کا کینن کا ہابہ 5 بننر میں آپ کو مل جائے گا اچھا یہ 5 بننر میں یہ 5 بننر کے ساتھ ہے یہ سیسے 28000 کے ہے یہ 5 بننر میں 34x20 سائز کے ساتھ ہے اس کا سائز رہا ہے 34 ہے اس طرح اس طرح 20 ہے اور اس کا جو یہ یہ کیا ہے اگر اس میں آپ چھوٹے سائز میں جاتے ہیں تو چھوٹے سائز میں آپ کو گلاس میں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سر یہ لگا ہے سب سے ٹاپ ہے یہ تین میں ہے یہ تین میں ہے کینن کا ہے یہ تری برنر میں ہے یہ اٹھائیس بھائی سولہ سائز کے ساتھ ہے یہ بھی براس برنر کے ساتھ ہے اس کا پرائیس میں اس کی پرائیس میں بھی اچھا حسار ڈیفرنس آ جائے گا یہ والا سا سیمٹین تھاؤزنڈ کا موڈل اچھا اور یہ ٹیمپرڈ ہوتا ہے ہیٹ پروف ہوتا ہے چاہے آپ مرضی ویٹ ڈالیں اس پر کوکنگ کریں جس طرح کا مرضی کام کر لیں یہ آپ کا کبھی ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ لانگ لائف لانگ لاؤس ٹھیک ہے اسی میں اگر آپ چاہتے ہیں جس طرح یہ اوپر ہورس بنا ہوئے اگر آپ پلین میں کہتے ہیں تو پلین میں بھی ملے گا پ سیمٹین تھاؤزنڈ کا یعنی ان سے پرائیس بھی کم ہو جائے جو یہ گراس ہے وہی پوزیشن سیم وہی آجاتا ہے جی سیم وہی ٹھیک ہے اچھا محسن صاحب نیچے بھی ایک ہو مجھے سر یہ آپ کا یہ یہ بھی مرہی ہے کینن کا ہے ٹھیک ہے یہ سر لائننگ میں آجاتا ہے کمپلیٹ ٹھیک ہے وہی چیز آجاتی ہے لیکن پرائیس وائز اور کام چل رہے گا یہ کتنے میں تیرہ آزار آٹھ سور پی کا تیرہ آزار آٹھ سور پی کا اچھا محسن صاحب یہ چیز میں آپ سے پوچھنا جا رہا ہوں کہ جب آپ ایک کچھن سیٹ کریں گے جی تو ایک آپ لگائیں گے ہوت یہ ایک ہوپ لگ گیا جی ایک یہ کیا بولا ہے بلٹن مائکرو ویو مائکرو ویو اور ایک بلٹن آمان یعنی یہ چار چیزیں پوری ہوں تو آپ کا کچھن کا یہ یہ پورا سیٹ بن جاتا ہے اگر اس میں آپ دو آپشن یہ بھی ہوتے ہیں بہت لوگوں کے ہاں اتنی جگہ نہیں ہوتی وہ لوگ بلٹن آمان اور بلٹن آمان مائکرو ویو نہیں بھی لگانا چاہتے تو اس کے لاوہ بھی آپ پی بھی پیر بنا سکتے ہیں دو چیزوں کا بھی پیر ہو جاتا ہے کیونکہ بعض لوگوں کو کوکنگ میں اتنا نہیں ہوتا ہے دلچسپی نہیں ہوتی یا ان کے ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے جگہ نہیں ہوتی تو وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں لگوانا چاہتے تو وہ ہود اور ہاپ کا پیر بھی بناتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اور اپنا یہاں کا ایڈریس کمپلیٹ بتائیں اور یہاں کا شوروم کا نام بتائیں سر یہ ہمارا شوروم کا نام ہے کینن سینٹر رائے مہن چانی چوک میں اوبزیٹ ڈبل 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 ڈو نیا پلازا سکھ جی راول پینڈی بہت شکریہ